بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اکبر یہ نام سے تو مسلمان لگتا ہے لیکن یہ مسلمان تھا بھی یا نہیں اس کا تلک کیس جماعت سے تھا بی جی پی سے اس کا مودی کی شدت پسند جماعت بی جی پی سے اس کا تلک تھا اور اس نے ہندو مذہب پبول کرنے کی کیا وجہ بتائی ہے گزرشتہ دنوں جنرل بطن راوت حادثے میں ہلاک ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے اس کا ہیلیکپٹر گرائیا گیا ہے باغیوں نے گرائیا ہے یا بھارت کی فضائیہ نے گرایا ہے یا بھارت کی فوج نے گرایا ہے کیونکہ بپن رابط جو دیفنس آف سٹاف تھا یہ پہلی بار عوضہ کریئٹ کیا گیا تھا اور شاید آخری بار ان کے بعد شاید کوئی بھی چیف آف دیفنس نہ بنے لیکن ان کو چیف آف دیفنس بنایا گیا تھا وودی کی یاری دوسری کی وجہ سے اور اس کے پیچھے ان کے نیشنل سکورٹی اڈوائزر کا ذہن کام کر رہا تھا دماغ کام کر رہا تھا وہ ان کو آگے لانا چاہتا تھا تینوں افواج کا اس کو سربراہ بنا دیا گیا پاکستان میں بھی یہ عوضہ پہلے سے موجود ہے لیکن وہاں پہ اس کا نام چیف آف دیفنس رکھا گیا جس کو دوسری فوجوں کی طرف سے ان کی ائر فورس کی طرف سے نیوی کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے قبول نہیں کیا جا رہا تھا ائر فورس کی طرف سے تو واضح طور پر کہا جا رہا تھا کہ یہ بپن رابط یہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے ہماری پیش رفت کو روک رہا ہے جس ہیلیکاپٹر میں بپن رابط کو حادثہ پیش آیا جائے اس کو گرایا گیا قتل کیا گیا یہ ہیلیکاپٹر بھارتی فضائیہ کا تھا آرمی کا در نہیں تھا نیوی میں تو عموماً کامی ایسے ہیلیکاپٹر ہوتے ہیں تو اس پر پوری دنیا میں اپنے اپنے مطابق کے ایک رد عمل آیا تھا لیکن خوشی کا اظہار کہیں سے بھی نہیں کیا گیا پاکستان کی افواج کے سربراہوں کی طرف سے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا کیونکہ دشمن کا مقابلہ جنگ میں کرتے ہیں اتنا بڑا فوجی اگر جنگ کے دوران مارا جائے تو مارے جانے والے کو بہت بڑے انام دیا جاتا ہے سب سے بڑا میڈل دیا جاتا ہے جو کسی بھی زندہ فوجی کو دیا جا سکتا ہے لیکن بپن راوت وہ جنگ میں نہیں مارا گیا امن کے دلوں میں مارا گیا اور امریکہ کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ اس قرائش کا ذمہ دار چین ہے امریکہ ادھر اپنی گیم کر رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ بپن راوت کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا کوئی دشمن پڑا ہوا تھا باغی پڑے ہوئے تھے ان کی آف پھر فوج پڑی ہوئی تھی یا پھر خدا کی طرف سے اس کی آئی ہوئی تھی وہ ساتھ سے میں مارا گیا قتل کر دیا گیا یا جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے تو یہ ہے ہمارے ہاں یہ کبھی نہیں ہوتا روایت نہیں رہی کہ امن کے دلوں میں آپ کسی اپنے دشمن کے فوجی کو ماریں تو بپن راوت ایک حادثے میں مارا گیا یہی بھارت کی طرف سے کہا گیا یا جو کچھ بھی ہوا پاکستان کے افواج کی طرف سے اور پاکستان میں موجود ہر کسی کی طرف سے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا اس پر تازیت کی گئی یہی ایک مسلمان کی روایت رہی ہے جس پر عمل کیا گیا لیکن شہر پسند قسم کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ کسی بھی معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ہامی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر یہ ضرور کہا گیا کہ یہ بندہ مسلمانوں کے شدید خلاف تھا اس میں شک والی بھی کوئی بات نہیں ہے وہ تو کہتا تھا کہ میں کشمیریوں کا ڈی ای نے ختم کر دوں گا تو ایسی باتوں کرنے پر پاکستان کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے کشمیریوں کی طرف سے اس کے خلاف شدید بیار ماضی ہوتی رہی ہے لیکن جب وہ مر گیا تو اس پر کسی تنظیم کی طرف سے کسی طرف سے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا لیکن باتیں اس کی ضرور یاد کی جاتی رہی کہ بپن رابط اس کماش کا آدمی تھا اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا پاکستان اور بھارت کو دشمنی میں آمنے سامنے لانے میں بھی اس کا کردار رہا ہے شدت پزندی میں بھی وہ موڈی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا بہرحال وہ مر گیا اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور کچھ لوگوں کی طرف سے جو ہم نے پہلے بات کی ہے وہ ان کے اس کے بیان دو رہتے دو رہے گئے اور اس حوالے سے باتیں ہوتی رہی یہ جو علی اکبر نامی بندہ ہے فلم ساز ہے پرڈیوسر ہے فلمی دنیا میں بھارت میں اس کا بہت بڑا نام تھا اور شاید ابھی ہے اس نے بھی اپنی پوسٹوں پر اظہار افسوس کیا تھا کہ بپن راوت ایک حادثے میں مارا گیا ظاہر ہے کہ بھارت میں بھی لوگوں کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا گیا تو اس کی پوسٹ کے جواب میں کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ ایسا شیطان سے افتاد میں مارا گیا جو مسلمانوں کی نسل خوشی کرنا چاہتا تھا جو ڈی اے نے ختم کرنے کی بات کر رہا تھا کشمیریوں کے تو اس پر علی اکبر تیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے لانت ہے اس کی سوچ پر یہ مذہب کی طرف سے نہیں کہا گیا مسلمانوں کی تعداد چار عرب کے قریب ہے اس میں پندرہ بیس لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس پر اس طرح کے اس کی پوسٹوں پر اس طرح کے کومنٹس دیئے جس پر اس نے کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ اس میں ایک بندہ مر گیا اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ مذہب کی طرف سے نہیں کیا جا رہا تھا چند لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار کیا تھا جس سے آپ متفق ہو سکتے ہیں اور متفق نہیں بھی ہو سکتے یہ چند لوگوں کی بات ہے مذہب کی بات نہیں ہے مسئلہ کی بات نہیں ہے کسی گروہ کی بات نہیں ہے کسی حلقہ فکر کی بات نہیں ہے کسی طبقے کی بات نہیں ہے لیکن اس بندے نے شاید یہ پہلے سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ہندوئزم کو قبول کرنا ہے اور اس کو پھر یہ بہانہ اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ مسلمان سے ہندو ہو گیا اس کا نام پہلے علی اکبر تھا اس نے اپنا نام بھی بدل لیا اور رامہ سمہن اس نے اپنا نام رکھ لیا اور اس کی بیوی وہ بھی لوسیمہ وہ بھی مسلمان سے ہندو ہو گئی یہ دونوں میاں بیوی مسلمان سے ہندو ہو گئے مرتض ہو گئے اسلام کو چھوڑ دیا جبکہ ان کی تین بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مسلمان رہتی ہیں یا ہندو ہو جاتی ہیں لگتا نہیں ہے کہ ان کے پرچار سے متاثر ہو کر ہندو ہو جائیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ کہانی جا سکتا بہارال رامہ سمہن جو علی اکبر تھا اس کی سوچ کے اوپر لانت بھیجنے کی ضرورت ہے کہ اس نے چند لوگوں کی سوچ کو چند لوگوں کے کمنٹس کو پورے اسلام کے کمنٹس قرار دے دیا وہی سوچ جو شدت پسندوں کی ہے جو اسلامی فویہ ہے جو اسلام کو دہشتگردی کا مذہب کہتے ہیں اس کی سوچ بھی ایسی ہی رہی ہے کہ ایک بندے کے فیل کو پورے اسلام کا فیل قرار دے کر اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے بطور مسلمان اس کا یہ فرض بنتا تھا جس طرح سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کسی کے مرنے پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے جنگ کے دنوں کی بات اور ہے امن کے دنوں میں کوئی بھی بندہ مر جاتا ہے جتنا بھی آپ کا بڑا دشمن ہے اس کے مرنے پر خوشی کا اظہار نہیں ہوتا یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہمارا نکتہ نظر ہے یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے تلقین ہے لیکن اس نانسنس کو اس کا پتہ نہیں چل سکا اور وہ پہلے سی سوچ کے بیٹھا تھا کہ میں نے کس طرح سے ہندویزم کو قبول کرنا ہے اور اس نے اسلام چھوٹ کر ہندویزم قبول کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا موت قرار دی گئی ہے کوئی بندہ تو ہی نے مذہب کر لے اس پر جب لوگ چھپٹ پڑتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے قانون کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹایا تھا تو اب قانون کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ بلہ وجہ اسلام چھوڑ گیا ہے اور اسلام میں اس کی مرتد کی سزا موت قرار دے دی گئی ہے اگر اس کے خلاف کوئی عدالتیں فیصلہ نہیں کرتیں کوئی عدالتیں قائم نہیں کرتیں تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ کسی گروپ نے کسی گروہ نے یا چند لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو قانون کو کسی طور بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایسا کچھ کرے کہ قانون کسی کی باندی بان کے نہ رہ جائے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا رامہ سمیہن کا اب کیا انجام ہوتا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ